اسلام دوستو کلانکی میں کے لاش اپیسوٹ میں آپ لوگوں کو دکھایا جائے گا کہ دانیال اور اب ہم اسے کے لیے سارا ایک ساتھ ہو جاتے ہیں سارا پرسان بیٹھی ہوتی ہے دانیال اس کے پاس آتا اور آکر بات کرتا ہے کہ کیا تو میرے ساتھ جو ہے یہ خوش نہیں ہوں سادی کر کے سارا یہ باتیں سنتی دو دانیال کو کہتی ہے کہ میں بہت سادہ خوش ہوں بس اس بات پر میں افسوس کر رہی ہوں کہ تو میری زندگی میں پہلے کیوں نہیں آئے تھے اگر میری زندگی میں پہلے آ جاتے تو کبھی بھی م میرے پر داغ نہ لگتا ہے کوئی میرا شکین کرنے والا نہیں تھا دانیال یہ باتیں سنتا ہے تو سارا کو جو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جو قسمت میں تھا وہ ہو چکے اب ہم اس کچھ ہے وہ واپس نہیں لے سکتے بس میں آپ کو یہ رکمنٹ کروں گا کہ یہ چیزیں سب کچھ بھول چاہو ہم اس کے لیے ان چیزوں کو دل سے نکال دو بس اپنے سرے سے زندگی کو زارتے ہیں نئے سرے سے ایک ساتھ ہو چاہتے ہیں تو سارا کہتی کہ وہ تو میں سب کچھ بھول چکی ہوں لیکن ج تو میرے پاپا میری وجہ سے مجھ سے نفرت کر کے گئے ہیں دانیال وہ میں کیسے بھوچ سکتی ہوں وہ میں نہیں بھوچ سکتی دانیال کہتے کہ اچھا تم کیا چاہتی ہو مجھے پھر ہم ویسے ہی کریں گے تم چاہتی ہو کہ بدلہ لینا چاہتی ہو تو سارا کہتی کہ میں بدلہ تو لے لوں گی مجھے بدلے کیٹینشن نہیں ہے مجھے جو ہے وہ بہت زدہ وجہات کے اوپر غصہ ہے جس نے میرے پر شکر تاغ لگایا تھا اور اس نے میری سپورٹ تک نہیں کی تھی اس نے بڑے وعدے کیے تھے میرے اس ساتھ تو وہاں پہ دانیال کہتے کہ وہ باتیں ساری ٹھیک ہیں لیکن اس بات کو آپ چھوڑ دیں پلیز آپ اس بات کو بھوٹ جائیں آپ دوسری طرف آپ لوگوں کو یہ انٹرسنگ سین دیکھنے کو ملے گا کہ آخر کار پہنچ جاتے ہیں جہاں پر شفراز اور وجہات کو آ کر سائی سٹوری بتا رہی تر کہتا ہے کہ میں بھائی اس بات پہ بہت زیادہ شرمندہ ہوں تو وجہات کہتا ہے کس بات پہ آپ شرمندہ ہیں تو وہ کھول کر بتاتا ہے کہ بھائی یہ شب پلچ ہے وہ ہم نے ایک پل سان کے ساتھ کیا تھا جس میں شاہنا بیگموی ہمارے ساتھ مملوے سی پلیس اس میں جو سارا کا کوئی بھی قصور نہیں تھا میں جب سے جو کوشش کر رہا تھا بتانے کی لیکن میں حمد نہیں کر پا رہا تھا یہ بات ہیں جب وجہات سنتے ہیں تو اس کے پہنگ ترے زمین نکر جاتی ہے اور وہ اس بات پہ زکین ہی نہیں کر پا رہا ہوتا وجہات جاتے ہیں اپنی ماں کے پاس اور جا کر بات کرتا ہے کہ ماں جی میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اب سارا کے پاس اس کو لے کر رہا ہوں گا میں نے بہت بڑا دو جو کا کہہ ہے ماں جی باتیں سنتی ہے دو جات کو کہتی ہے بیٹا بہت دیر ہو چکی ہے تم نے بہت دیر کر لیا کچھ بھی نہیں ہو سکتا اس بات کو بھوچے ہو جات اپنی ماں کہتے ہیں کہ ماں جی میں نہیں بھوچ سکتا میں اس کے پاس ایک دفعہ ضرور چاہوں گا بات کروں گا مجھے پتے کہ آج بھی میں ساتھ محبت کرے گی وہ تو وہاں پر صاف الفاظ میں انکار کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ نہیں بیٹا وہ تمہاری اب خوش فہمی ہے وہ محبت اب کر چکی ہے دنیال کے ساتھ اپنی ز ہی رکمنٹ کروں گی یہی بات کہوں گی کہ اب اس کو ہم اس کے دیتے سے نکال دو وجہ سے آف الفاظ میں انکار کرتے ہو کہتی کہ ماں جی کیسے ہو سکتی اتنا بڑا میں ساتھ فراد ہو گیا آپ لوگوں نے مجھے بتایا نہیں ہے تو ماں کہتی کہ بیٹا کیسی بات انکار ہوئی ایسی بات کرتی ہے مجھے حسوس ہوتا ہے میں نے کتنی جو آپ کے منتی کی تر لگی آف الفاظ میں ماں انکار کرتے تو کہتی کہ نہیں اب میں تمہاری اسپار پر اسپورٹ نہیں کر سکتی بس جو کچھ بھی ہو جائے تمہاری اپ جا کر اس سے معافی مانگو وجہات پہنچ جاتا ہے اور سارا وہ کہتے کہ سارا سارا میری بات سنو سارا کہتی کہ کیا بات سنو میں تمہارے ساتھ بات کرنا ہی نہیں چاہتی اور تم کہتے کہ بات سنو بات کرنے کو کچھ رہ چکا ہے کیا کچھ بھی نہیں رہا بہتر یہی ہوگا کیا مجھے جب وہ اب بھول چائیں اور میری زندگی سے دور چلے چائیں میں تمہارے ساتھ اور تمہارے وجود کے زیادہ نافرت کرتی ہوں جیسے آپ سے تم نے یہ سب کچھ کیے تو کیا لگتے کہ میں تمہیں معاف کر دوں گی وج جاتا ہے کہ سارا خدا کے لیے ایک دفعہ مجھے چانس دے تو میں ایسا زندگی چاہ وہ تمہیں نہیں کھونے دوں گا انکار کر دیتی ہے اور اسے کہتی کہ نہیں اب میں تمہیں کسی بھی صورت میں چاہ وہ معاف نہیں کر سکتی ہو نہیں میں تمہارے ساتھ بات کر سکتی ہوں تم نے چاہ وہ کیسے میرے باپ کو بے حضرت کر کے چاہ وہ ختم کیا تھا کیسے الزام لگائے تھے کیسے برباد کرنے کی کوشش کی تھی تمہیں اس بارے میں ذرا بھی حساس نہیں تھا تو یہ باتیں جب یہاں پر سنتی ہیں وجہ تو اس سے کہتا ہے سب کچھ میری وجہ سے ہوا تھا سب کچھ میں نے برباد کیا تھا لیکن اس کی کوئی معافی خانت ہو سکتی ہے لیکن انکار کرتی سارا اسے کہتی کچھ بھی نہیں ہو سکتا جاؤ جہاں سے ماں بیچ ہے وہ سانہ بگم آتی ہے سارا کے پاس آ کر معافی مانگتی اور کہتی ہے کہ بہت بڑی غلطی ہوگی ہے معاف کر دو وہاں پر سارا انکار کرتی اسے کہتی کہ نہیں میں تمہیں معاف نہیں کر سکتی تم نے میرے اوپر داغ لگانے کی کوشش کی تھی نا آج دیکھو کہ تمہاری بیٹی تمہیں دا� ماخ لگا کر کر گئی ہے تمہیں بدنام کر کر گئی ہے تمہارے پاس اب کچھ بھی نہیں رہا تمہارے پاس شانہ بگم کہتی کہ اس بات پر مجھے سزا مل چکی ہے میں بھٹک چکی تھی پلیس مجھے معاف کر تو انکار کر دیتی ہے شانہ پسارا اور کہتی کہ نہیں میں معاف نہیں کر سکتی اگر تمہیں اپنی بیٹی تمہیں معاف کرتی ہے تو کر سکتی کیونکہ تمہیں اپنی بیٹی کے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا اس کی محبت کو ٹھکرانے کی کوشش کی آج زلیل اور خوار ہو رہی ہو ش شانہ کہتی ہے کہ میں بھٹک چکی تھی نا میں نے بول دیا مجھے نہیں پتا تھا آج مجھے احساس ہوئے جیسے دوریا جو سارو کے پاس جاتی ہے تو سارو کہتے کہ بس بہت ہو گیا اب میں دو مزید نہیں رکھ سکتا اس طرح لوگ میرے اوپر باتیں کرتے ہیں میری فیملی جو مجھے نکار کر چکی ہے یہ باتیں جب دوریا سنتی ہے تو وہ سارو کہتی کہ شارو تم نے میرے ساتھ کیوں دھوکہ کیا ہے جی کیسی باتیں کر رہی ہو تمہاری وجہ سے میں نے سب کچھ کی ہے اور تم میرے پر سک کی باتیں کرنا شروع کر سکیو شارو کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں کب کہا تھا کہ تم شب کچھ میری وجہ سے کرو اس میں جو میرا کوئی بھی کسور نہیں ہے آپ کے لئے بہتر یہ ہوگا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ یہ سنتی تھی انکار کر دیتی ہو کہتی کہ میں اب کہاں ساؤں گی مجھے پتا ہوتوں سے میرے پیچھا اور میرا بیک اپ کون ہے میرا بیک اپ میرے پیچھ سے کوئی بھی نہیں ہے میں نہیں جا سکتی پلیز میرے ساتھ ایسا مت کرو شارو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں تمہارا ساتھ نہیں کرنا چاہت ایسا اگر تمہارا ساتھی ایک سیٹ پر رہ سکتی ہو تمہیں گھار کوئی مکان یا کوئی ایسی چیز نہیں ملے گی تمہیں جہاں پر میسہ زندگی گزارنی پڑے گی تو انیٹوریا کہتی ہے کہ تمہیں مجھے اتنے بڑے جھوٹے خواب کیوں دکھایا تھے تمہا پر انکار کر دے تشارہ ہو سکتے کہ میں نے کچھ ایسا نہیں دکھایا تھا تمہیں تمہیں سب کو سچ بتایا تھا اب میں تمہارا ساتھ مزید بھیسنی کرنا چاہتا کیوں کہ میرے پر نفال تو وقت نہیں ہوتا مجھے کام کاز بھی کرنے بڑھتے ہوتے ہیں انیٹوریاں کہتی کہ جو جو کچھ بھی کرنا ہے کرو رہا ہے کہ ایک بات کان کھول کر سن لو میں یہ تمہیں اس چیز کی سزا ضرور ملے گی جو کچھ تمہیں میں ساتھ کی ہے تو وہاں پر جاہو انکار کر دے تشارہ ہم اس کرانا شروع کر دے تشارہ ہم اس کرانا شروع کر دے تشارہ آتی ہے اور سارا کے پاس آ کر معافی مانگتی ہے جب مکمت بر بات ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ پلیس سارا مجھے معاف کر دو میں نے تمہارا پر کلانک لگایا تھا تو یہاں بہت صاف الفاظ میں انکار کر دیتی ہے سارا سے کہتی ہے کہ تُو نجات ہے تُو نے میرے پر داغ لگایا تھے مجھے بدنام کیا تھا مجھے جب بھی تانہ دیتا ہے کہ تمہارا باپ تمہاری وجہ سے مرہ ہے ایسی بیٹیاں نہ دے تو آج تمہیں ایسا کی ہے تو آج میں تمہیں بدعا دیتی ہوں کہ تمہاری جو ایسی بیٹیاں کسی کو بھی نام ملیں جس کی وجہ سے تمہیں آج پورے خندان کو برباد کر کے رکھ دیا ہے تمہیں ایسا رب اس و وقت شرم نہیں تھی اگر شرم آئی ہوئی ہوتی تو تو یہ باتیں نہ کرتی لیکن آج تو نے کیا کیا ہے یہ چیزیں سوچری ہوتی ہیں تو دوری ایک آنکھوں میں لگتا اور آنسوں ہوتے ہیں آخر کار جس وقت وجہات جب ملکات کرنے کے لیے آتا ہے تو بڑا پرشان ہو جاتا ہے دنیال اور آتا ہے سارا کے پاس آڑا کر بات کرتا اور کہتا ہے کہ سارا اگر تم جانا چاہتی تو جا سکتی ہو جی کسی قسم کے کوئی بیتراز نہیں ہے سارا یہ باتیں ہوتی تو دنیال سے پوچھنے کے کو دنیال کہتی کیا مطلب دنیال آپ کا تو دنیال کہتی کہ میرے مطلب یہ ہے کہ اگر تم وجہات کے ساتھ خوش رہنا چاہتی ہونا تو میں تمہیں نہیں رکوں گا تم وہاں پر جاؤ تو صاف الفاس میں انکار کر دیتے ہیں سارا سے کہتی کہ دنیال میری زنگی کو تم نے خوشیں دی ہیں میری زنگی میں جو ہے ہر چیز تم لے کر آئے اور تم کیسی باتیں کرتے ہو کہ میں جاؤں میں کسی بھی صورت میں نہیں جا سکتی اور دوبارہ اپنے ایسی بات نہیں کرنے تو وہاں پر ماں بھی سارا کو کہتی کہ بیٹا چاہے جو کچھ بھی ہو چاہے دنیال جیسے انسان کو اپنے کبھی زنگی میں بھی نہیں چھوڑنا کیونکہ دنیال جیسے انسان آپ کو زنگی میں نہیں ملے گا بہت ہی اچھا اور پیارے انسان ہیں سارا یہ بات ہیں سونٹی ربنی ماں کو کہتی کہ ماں جی اس بات کا مجھے حساس ہے اور میں اس بات کو سمائیتی ہوں چاہے جو کچھ بھی ہو چاہے میں نہیں چھوڑوں گی کبھی بھی دنیال کو اس کے ساتھ ہمیشہ رہوں گی آپ کو پرشان ہونے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے اس ل بھی کسی ڈرامی کو اینڈ کر دیا جاتا ہے اور آپ لوگوں کو یہ ڈراما کیسا لگا بہت ہی انٹرسنگ ڈراما ہے لیکن دنیال کی انٹری ہے جو سب کو پرشان کر دیتی ہے آپ لوگ لازمی رہ دیں کہ کیا سارا جو ہے وہاچ کے پاس جائے جو دنیال کے پاس جائے لازمی رہ دیں شکری اللہ حافظ